السلام علیکم آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی کا موسم کیسا رہے گا بحیرہ عرب میں ایک اور سرکولیشن بننے کا خطرہ ہے میکمہ مسمیات کی نئی پیشگوئی سامنے آگئی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی سمیت سنبر میں فیلحال بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے بارش برسانے والا سسٹم کمزور ہو گیا جس کے بائیس کراچی سمیت سنبر میں مستعدہار بارشوں کا امکان نہیں ڈی جی میٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ اگلے ایک ہفتے تک صوبے میں کہیں تیز بارش متوقع نہیں سندھ اس وقت بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہے ہر طرف دل دہلا دینے والی تباہی ہے کئی ازلا میں شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوبے ہیں چیف میٹرولوجس سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ مونسون سسٹم کمزور ہو چکا ہے اور سندھ کے لیے یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے چیف میٹرولوجس کا کہنا تھا کہ ستمبر کے وسط تک مونسون رہے گا ستمبر میں مزید مونسون سسٹم بن سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ 29 اور 30 اگس کے درمیان بہیرہ عرب میں ایک سرکولیشن بن سکتی ہے بہیرہ عرب میں بننے والی سرکولیشن کے 22 غیر معمولی بارشوں کا امکان نہیں ہے